اللہ وعدہ جل جلال و امن والو و اعظم شانو ہو کے لئے محمد محاسن تکبیران تعلیلان تمجیدان ساریاں تصویران چڑھا جو چاند ہے جتھے چاند ہے جی میں چاند ہے جن جت چاند ہے جس طرح چاند ہے کر دینا ہے یہ سمجھائی کو نہیں کر لگی جو چاند ہے جن جت چاند ہے جی میں چاند ہے جتھے چاند ہے جس طرح چاند ہے جتنا چاند ہے کر دینا ہے ہے کوئی بندہ ہو دی بارگاج دم ہم مارنا لگ سارے بولو ہے تو جن گنگے ہو نہ بولو جنہ دے موج زبانہ نے بولو کوئی مار سکتا ہے دم نہ وہ نے پانی بنائے پانیاں وچوں ایک پانی انہیں افضل کر دیتا کیتا ہے نا سارے پانی نے نا ہے بدل لڑا ہے برسدہ ہے پانی ہے بارشتہ کے نا تو جی زمین وچوں لڑا نگل دے وہ بھی پانی ہے چویں آن دا پانی ہون دا ہے چشمیں آن دا نیران دا در یہاں وہاں دا تو بتیرے پانی نے ایک پانی ہے جنہوں آدھے ہیں اس نے پانی بنائے پانیوں میں ایک پانی کو افضل کر دیا کون ہے اس سے پوچھنے والا کہ بنائے تو نے ایک کو شفاہ والا کہتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے وہ کہتا ہے خالق تم نہیں ہوں میں ہوں جب چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں کوئی غلق کرنا رہا ہے اچھا بولو پھر بولو ایک باری پھر بولو کوئی بات کرنے والا ہے کوئی بتائیں سارے کہ سارے میرے بھائی گھر سارے اسی نے شاہدی من شرم آمدی ہوتے بہر میں نے شرم آمدی ہوتے بھائی میں نے ایک کٹھے ہی دے دیو شرم آتی ہے مجھے بڑی شرم آتی ہے شاہدی روکھو نا کربلا کا شاہ حفین کربلا کا شاہ حفین کربلا کا شاہ حفین نہیں یہ جو بولے آؤ کالیں کپنے لے بولتوں ہی ہو جنہیں درمی چوکی ہے ایک باری ٹل اللہ کے بولو کربلا کا شاہ حفین کربلا کا شاہ حفین کربلا کا شاہ حفین کربلا کا شاہ حفین ہون جڑا جے تک نہیں بولے آؤ پٹے اپنے بختوں وہ ماتم اپنے بخت دا کرے حسین کا نہیں بخت کا کرے کل بھی حسین ہے آج بھی حسین اوہ بھائی خدا کے بندوں وہ اپنی تخدیر کا ماتم کرے کہ کس کا نام مو سے نہیں نکل رہا اس کا نہیں نکل رہا جو تسکینِ قلبِ مصطفیہ جو تسکینِ قلبِ جھگرِ کتاِ جھگرِ مصطفیہ اس کا نام نہیں مو سے نکل رہا جس کا نام رب نے جنت کے پردوں میں چھپا کے رہے ہوا تھا اور اس کا نام کے جو شفاہ ہے وہ نام کے جو مغرط کی علت و غائت ہے وہ نام کے جو شاجی حضور فرما رہے تھے وابود رب کا میں نے آپ کی اتباہ میں تطبوں میں یہ آیت پڑھی ہے شاجی ایک جمعی باد وچنے یقین پہلے حاصل ہو گیا تھا دنیا میں شاجی دنیا میں اے نمازہ روزے بعد کی بات ہے علی نے ماں کی گود میں چہرہِ مصطفیہ کو بچان کر یہ اعلان کر دیا تھا باقی پالگ ہونے کے بعد شہور پاتے ہیں ہم شہور لے کر آتے ہیں کچھ سمجھائیں جے انہوں نے بولو کربلا کشا حسین ہاتھ دو میں کھڑے کر کے بولو کربلا کشا حسین یا حسین کربلا کشا حسین یا حسین کربلا کشا حسین یا حسین اور حضرت امام حسین دنیا گاج باج کے لینا ہے بلکر سے آبادی سنت قرآن دی کس ہمیں میں صدیق اکبر کی سنت ہے ہم تو حالی یا حسین کہہ رہے ہیں وہ شاہ صاحب نے پڑھی یہ نا روایت انہوں نے کہا تجھ پر میرا باپ قربان ہو میری ماں قربان ہو ہم تو صرف یا حسین کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں یا حسین یا خود ماں پہ اوئے دیں قدماتے قربان بھی کرو کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی چلو کہاں سے بات نکلی اجیے تقریر ہی نہیں شروع ہوئی سوچ رہا ہوں میں کہاں سے شروع کروں شاہ جی اجیے سمجھ آئے شروع کران کے تھوں کچھ سمجھ آ رہی ہے اوہ جو چند ہے جتھے چند ہے جی میں چند ہے کر دینا ہے کہ نہیں پانیوں میں جو پانیوں نے لگ کیتا ہے کیتا ہے کہ نہیں سارے بولو مہینے بارہ کون بنانے ہا لائے دس سو بیلیو کون بنانے ہا لائے اے سبر کس بنایا ہے محرم کس بنایا ہے تبارہ وچوں ایک نو افضل کر کے رمضان بنایا یا نہیں اچھا بولو کتابہ ساریاں رب دیاں قرآن افضل کیتا کہ نہیں دیارے سارے رب نے بنائے پر شاہ جی بھی حدیث جانتے ہیں الجمعاتو سید العیام سارے سید نہیں ایک سید منائے سارے آدھا تو مطلب یہ جو پانیوں میں پانی افضل کرتا ہے کتابوں میں کتاب افضل کرتا ہے گروں میں گاہ افضل کرتا ہے مہینوں میں مہینے افضل کرتا ہے دنوں میں دن افضل کرتا ہے اس نے پوری کائنات میں سے نسلِ مصطبا کو افضل کرتا ہے اب ایسا اب ایسا اس نے کیوں کیا پوچھو اسے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو آجا آجا سپاہ لیا چلتی ہے کہ آجا چلتی ہے کہ آجا پچھے نہ تکو ہے تو انہوں نہیں لٹ دے ساپا آجا چلتی میرا پتا کہ آجا یہ تو رب سے پوچھئے تو بجھو ادھر کیجئے یہ تو رب سے پوچھئے رب حد فرما رہا ہے افضل نے کر رہا ہے یہ انما جرید اللہ علی جو زیبانکم الرجس آل البیت و جتاہرکم تطہیرہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی تاجدار گولرہ رحمت اللہ علی اوہ فرماندر شاہ جی سائد کے تیز کے سید کا گناہ ظاہرن ہے اکت اللہ سبحانہ اوہ سید کے گناہ کو مغفرت کے مرحلے سے گزار دیتا ہے بئی مانا کہ سید رب سے ملے گا تو ایسے ملے گا جیسے کبھی گناہ تھا ہی کوئی کہانے سمجھائی ہے کہ نہیں تو یہ نعمت کس کے سبب میرے آلہ عدرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنو نور اللہ مرکہ داؤ شریف جنائے بھی بڑے تڑھ لیتا ہے اے دیتے بھی آنکھوں سبحان اللہ نہ نظرہ گھاجو باج کے آنکھوں اور کملیوں اے تیز سید نہ ہوئے اے پتھان نہ ہوئے تیز سید نہ دی شاہ نوی اندے تیز کسی نو پتا ہی نہیں سی بعض لوگ ایسے ہیں جو حالہ عدرت بریلوی کے بھی کھندت کھاتے ہیں کسی دربار کی عزت نہ بچی ہوتی اے پتھان نہ اٹھ کے گھلوندہ دو ایڈیاں ایڈیاں لمیاں داڑیاں رکھ کے مچھا منڈوں کتر کے پانچے ایتھے رکھ کے وڑیاں پکاں بن کے جھبے لمبے پا کے ہاتھ وچھ ڈنڈے تصمیہ لے کے مولا مولونٹے بار گلیاں وچھ نکل کے جب یہ کہہ رہے تھے کہ نماز میں خیال مصطفیٰ سے نماز جاتی ہے تو پریلی کا یہ پتھان کلم لے کر لکھ رہا تھا مولا علی نے میں دھرانے لگا ہوں کہ مولا علی نے فرمایا میں سجدہ بھی قدی نہیں کی تا جب تک خدا نمیق نہ لہوں لمرکا ولمسجد حتہ آراہو یا تغاجرِ الفاظ کے ساتھ مانا یہی ہے کہ میں سجدہ کروں تو سجدے سے پہلے رب کو دیکھتا ہوں رکو کروں تو رکو سے پہلے رب کو تو یہ مولوی کی نماز نہیں ہے مولا کی نماز ہے یہ جملہ پھر سن رہے ہیں یہ مولوی کی نماز نہیں ہے کہ جو مسلے پہ کھڑا ہو تو کاروبارے دنیا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یہ مولا کی نماز ہے جو مسلے پہ کھڑا ہو تو خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی توجہ ہے تو یہ مولا کائنات کیا کر رہے ہیں یہ نماز مولا کی ہے جس میں خدا نظر آئے اونچا بولو جس میں نہیں نہیں گجرات علیہو شیر پڑو کہ سارے شیر ہو اے گجرات علیہو تو بڑے آشت کرنے ہوں یہ عشق کی دھرتی ہے مٹی ہے اے پوچھلو علی رضی قلو آج میں وہ اپنے یوسف شاہ کو بور رہا تھا اس نے کہا گجرات میں انہوں کیا گجرات شریف حق آئے اللہ جی کہنے بولو آئے سونا جنے ہاں جا لیا اب میں آگے آئے گجرات شریف حق اوہ میرے مول تکے ہوں میں آگے تھے انہوں نہیں پتا اگلا جملہ میں ایک بولے آؤ تو انہوں سنانا نہیں چونکہ تساں فتوہ ٹھوک جنے ہیں پا ہمیں مفتی نہیں ہوں ہر بندہ اپنے اندر ایک پورا فتوہ رکھتا ہے اب میں آگے جا تینوں کہ پتا ہے ان ذروں کی قیمت کیا ہے اس ذرتی کے ذرے سے بھی ہمیں محبت ہے اس مٹی کے ایک ایک ذرے سے ہمیں محبت ہے اور چودویں شدیدی محبت ہے آلے پہلی دیدہ عالم کیا ہو کہ بلا محبت ہو سہی چلو پھر ذرا سمجھو بات کو کہ مولا مرتضی پاک کی نماز اور وہ وار دی وہ کیا کر دی پچھا بولو بولو پھر بولو وار دی کس چیز پر وار دی اور نہ ہو بچیا چلاویں حضورتے کتھے واری کے پہ کر دائیں اور نہ ہو نہ پترا حضورتے اجے بڑے اگے دیں اور قبل حضور بڑے اگے دیں حضور ہنجھ کیتا ہے حضورتے ہنجھ کرنے مولا نے نماز پھاری بابا بابا اے یہ نا تصعودہ حلقا نہیں کر سکتا بے شک اے میں تو اٹھو اٹھ کے شادیت تھے آیا تو ہڑیاں بزرگان دیاں کدمہ تھے ہاتھ رکھے اے کوئی صداگر نہیں اے مولا کائنات ہے اے چھوڑ رہا ہے ایک عمل ایک عمل لے رہا ہے جو لے رہا ہے دیدار خدا سے بھی پاری عمل اے کر جاں کے سوچنا ہے اس گل لو وہ عمل جس سے خدا نظر آتا ہے وہ عمل جس سے خدا نظر آتا ہے اسے وار دیا سونے کی ادا پر سونا تو ابھی بھی باقی ہے یہاں ایک بات کروں وہ ایک مرتبہ مولا علی کو حضور نے پہلے وہ بیجا نصیر رسلیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اوہ جڑی بڑڑی لیا گئی سی اہاں اوہ بڑڑی لیا گئی سی کچھ حضور نے فرما بھن جو وہ گئے نا تو بڑڑی آکے اللہ کی تسم میرے پاس کچھ نہیں اللہ کی تسم میرے پاس کچھ نہیں تو گئے نا پھر مولا تو مولا نے تلوار کٹ کے نا فرمایا یا تے اوہ رکا ہے تے رکھتے یاسر تب بڑڑی نے ایک وہ پتہ کے کیا ہے وہ نے تساں تڑ پٹھنا ہے شاہدی اے جملے پھر اس فقیر کو نہیں سنو بڑڑی نے کہا تیرا نا کی تیرا نا کی آپ نے فرمایا علی اس نے کہا میں نا پہلے ہی پتہ سن تیرے نال میں گالیں کر نہیں سکاں گی میں نا سمجھایا گیا سن پر میں تیروں کہہ رہی ہاں میں نا چھڑ اللہ بیجو جی بیجو جی کونی قبلہ نوٹا آلے پاسے توجہو نہ کرو ہونے ذر ذرہ ذکر آلے پاسے توجہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس نے کہا اللہ کی قسم میرے کل کج نے آپ نے فرمایا کس اللہ کا نام لے رہی ہے شاہ جی لک ایٹ بی کوئن ٹو بی نوٹ اٹ کہا کس اللہ کی نام لے رہی ہے تو اللہ کا نام جانتی ہے مجھے اس اللہ نے بھیجائے کبلہ ہر لمحے ہر لمحے یقین کی بلندیوں پر جا رہے آئے یہ سفینہ اور یہ ذہن میں رہے یہ سفینہ ہے یہ کیا ہے سفینہ اے حضور نے فرما مسالو آل بیٹی مسالو آل بیٹی کا مسل سفینہ تے نوح من راکے با فیہا من اے تکوش آجی تو سمیں خطاق آیت اللہ بیان کیتا ہے اور میرا من ہی سن لو من راکے با فیہا یہ اے بیت میری میری حضور نے کہے فرمایا اچھا بولو ایک باری پھر بولو تو میری سے مراد کون ہے دب کے بولو سرکار میری سے مراد کون ہے پھر بولو کون ہے فرما میری اہلے بیٹ اس کی مثال کشتی نوح کی ہے ہاں صاحب تُو پہلے دکھا لے اب میں تو انہوں اے ایت نوٹ چکا ہوں ایک نیاد ہے ہاں یہ میں تو انہوں اے آخاں یہ ڈالر کی طرح ہے تُسان ڈالر رو بیکھا ہی نہ ہوگئے ہونڈ تر ویسے پاکستانیاں تک ہی لے آنے اوہ بیلیوں اگر ڈالر دیکھا ہی نہ ہو تو کیسے معلوم ہوگا میں اگر کوئی چیز اٹھاؤں گولزی اور کہوں یہ بطک کی انڈے کی طرح ہے تو تم نے بطک کا انڈہ دیکھا ہی نہ ہوگا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا مصال کا مصال دی جاتی ہے جس چیز سے اس کو جاننا ضروری ہے شاہ جی تب ہی سمجھ میں آئی گی نا اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آپ کی ٹوپی مبارک ہے یہ مصری طرز پر ہے اوہ کسے بندے مصری طرز تک کیوں میں تو تہاں ہی نہ ہوگا کیوں کہ بلا یہ پتہ ہی نہ ہوئے اوہ میری جانا پر قربان حضور فرمارے ہیں میری اہلِ بیعت کی مثال کشتی نو کی ہے پہلے سمجھو کشتی نو ہے کیا چند مکھڑوں پہلے اے سمجھو کشتی نو بنائی کیوں گئی کشتی نو ہے کیا فرمایا تھا نو پاک رہی ہے کشتی ہے اے توہان آونالہ بچے کا صرف اوہی جڑا کشتی بھی چھو بے گو آنکھو نا جی سبحان اللہ کتھیں در گئے ہو پرشان کیوں ہو گئے ہو بچے گا صرف اوہی جڑا کشتی ہاتھ فرمایا جی میرا پتر بھی بار ہوئے بچے گا نہیں بچے گا کوئی بھی ہوئے کوئی بھی ہو بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑے گا قیامت تک کے امتی سن لے نجات آپ کے لیے حسین کا دامن تھامنا پڑے گا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا اور سنو اور سنو ابھی وہ مانہ لے پاسے بھی آتے ہیں اچھا جی جو سوار ہو گیا جو سوار یہ مولی صاحب امامے والے اگر کوئی بات غلط کرتا میں اتھا ہوں اتھا ہی اتھا ہنڈ کر دینا لڑائی بلکل میں نہیں کرتا عاشق آدمی ہوں تمہارے اعتراض سے بھی پہلے پہلے چھ مرتبہ تمہاری دونوں آنکھیں تین مرتبہ یہ تین مرتبہ یہ چھوک ہوگا ستمی مریمتھا جو مانگا جواب پھیر دے آنگا جب تک کتاب سے مانتے رہو گے کتاب کے حوالے پیش کروں گا نہیں تو جناب سے ملوانے کا فن بھی فقیر کو آتا ہے یہ بھی کوئی راہ و رسم ہمیں آتے جاتے ہیں کبلا صرف اس گلوں سمجھن دی کوشش برماؤ کہ کشتی نو سے حضور نے تمثیل کیوں دی کسے بھی سیانے دی گل حکمت تو غالی نہیں ہوندی تھی ایت سرکار نے سیانیاں دے سردار اپنی اعلی بیعت کی مثال کشتی سے ساتھ دینے کی کیا حاجت اور پھر وہ کشتی بھی نوح کی جس پر سوار ہونے والے بچ گئے تھے باقی سارے غرق اور خیال رہے اس پر جو سوار ہوا کیا کیا ہوا اس پر تو کتے بھی سوار ہو گئے تھے بلے بھی سوار ہو گئے تھے کوتہ بھی سوار ہو گئے تھے اینجی بندے بھی سوار ہو گئے فرمایا میری اعلی بیعت کی مثال کشتی یہ نوح کی ہے تک ہو نہیں تھے کئی ریندے بھی ہوں مڑن گئے مولوی فتوہ لگائے تو وہ اس کا مسئلہ ہے مجھے تو یہ کہہ لینے دے فتوہ اور چیز ہے نگاہ فیضِ حسین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی دیئے کہ جو کشتی میں سوار تھا وہ جو بھی تھا وہ اچھا بھولو وہ نہیں اچھا بھولو پھر بھولو کتہ بھی اگر سوار تھا وہ بچ گیا بندہ اگر نیچے تھا وہ مر گیا کشتی پر بیٹھنے والا بچتا ہے کوئی بھی ہو بچ جاتا ایک بات اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو اور کر دوں وہ یہ ہے کہ کشتی پوچھتی نہیں ہے تو کونے شاہ جیے بھی سوالا کشتی پوچھتی نہیں توں کڑا کڑا گیا کراچی ہاتھ کڑا کرے کونے کراچی ہے آیا چلو ہاتھ لے کر لو کوئی کشتی جو بیٹھا کرے چلو شکر ہے کشتی چوکھے بیٹھے ہو میں بھی بہت سوار ہوں کراچی جاتا آتا رہتا ہوں اکال نہیں مڑ کے آیا ہم ہے پھائی ہو کشتی بیٹھ دیا کشتی پوچھتی ہے کونے سندھی آجا پنجابی ہیں لے جا پتھانے آجا بلوچی ہیں لے جا پوچھتی ہے اچھا بولو نہ نہ کہے پتا ہو تو انوہا کے پنجابی ہیں گجرات آئیں چل نہ جا لاہورد ہیں چل آجا کشتی پوچھوگی نہیں کونے جیڑا بہ جے پار لگا دے گی اس کا کام پار لگانا ہے فرمایا کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو میری اہلِ بیت کے دامن سے لگ جائے میری اہلِ بیت اٹھائے گی نہیں ہو رہا آئے گا تو دوست کی ہوگا جب اس اہر سے ملے گا جنت کا بادشاہ لے اٹھ کے مڑیا مارنارہ ڈردا کیوں ہیں اہن دو کرے نا موں اثر بسم اللہ کرے سمجھائی جے اکدی تھنڈا کے دل دا چین اور درہا اچھا اکدی تھنڈا کے دل دا چین اہلِ بیت کا نام لینے سے بلکل بندہ شیعہ نہیں ہوتا وہ تو تب ہوتا ہے جب صدیق کو بھونکے ہم صدیق کے بھی کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے کتے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں مند کے نام اس لیے رہ رہے کہ صدیق پاک نے سکھایا یہ ہے ماں پہ وہ قربان کر دے چلے جاؤ بولو اکدی تھنڈا کے دل دا چین یا حسین یا حسین اکدی تھنڈا کے دل دا چین یا حسین یا حسین اچھا لو جی سمجھائی گل اچھا جی او پچھلی نہیں کون اے بھی پچھلے نہیں کون اچھا بولو بس آ جائے صحیح ایک اور بات وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں کیا ملا ہے جی سوفی جی اے ٹوپی پائی ہوئی جی میرے سلسلے دی مرید ہو اچھا کے نا جی میں نو پچھانو دو میں تو انہوں ہی پچھانا تاں بیعت رہن دی اے بھی تیان رکھ ہے میں نو پچھانو میں کون اپنی ہی پچھان کر آؤ آ بھائی انہوں درہ اچھا بول ہے لے بیعت نا تے گج بج کے بولی دے کے کر دے پہو نوٹ نہ کٹھے کر دے ہاں نا نوٹ نہ کٹھے کرنا گالا گھر نہ لسننا میں نے کوئی بندہ ساتھ نہیں رکھا ہوا صرف گالا پکی سننے مرید ہمارا وہ ہے جس کے قلیجے میں یہ میرے سارے لفظ اتر جائے شاہ جی حضور نے جو گفتگو کی شاہ جی کے جتنے مریدین بیٹھے تھے کامل مرید ہوئی تھا جس نے شاہ صاحب کے الفاظ سینے میں اتار لیے ہیں کیوں جی یہی بحض نہیں اچھا جی یہ جی درد اصلا کے ملا کشتی میں وہ جو سوار ہو آجی خالی نجات تھوڑی بھائی کیے کر دیا شاہد خالی نجات نہیں نہ کجھ اور بھی یہ جڑا نجات تمہیں اگئی ہے خیدر تھوڑی جی تو جو کر لوں وہ کتے ہو کاری صاحب کشتی میں سوار ہونے والے کو علی رضا نوری کیا ملا نوٹس آریاں تو جیدہ لے نہیں دس دس پترہ نہیں تھے میں نوں پھڑا نوٹس میں تھا کیا ملا نجات بہت چھوٹی چیز ہے میں تو کچھ اور کہنے لگا ہوں کس نجات کی بات کر رہے ہو وہ بہت چھوٹی نعمت ہے ہم نجات سے ایک اگلی بات کر رہے ہیں صرف عشق والوں کے لیے زندگی میں کبھی انہیں قرب نو ایسا مجسر نہ ہوا تھا اتنا قرب نہیں ملا تھا جو کشتی میں ملا جب کشتی میں چڑے تو گتھے کھا رہے ہیں گتھے پی رہے ہیں گتھے بیٹھ رہے ہیں گتھے اٹھ رہے ہیں میری اہل بیت کشتی نور کی مثال ہے تم میری اہل بیت سے مل جاؤ میرے ساتھ کھاؤگے میرے ساتھ پیوگے میرا کن پاؤگے نجات پیچھے رہ جائے گی محمد تمہارے ساتھ آ جائے گا اور بولو اکنی تندک دل دا جین اکنی تندک دل دا جین اکنی تندک دل دا جین کچھ سمجھ آئی کوئی آئی کرب چاہتے ہو مصطفیہ وہ جو حضرت جی نے عدی شریف پیش کی تھی آیا ہے وہ سکے علی جڑی ہے وہ سکے علی جڑی بیان کی تھی ہے وہ ترجمت سنی کی تا جادت یومیں کر دیا ہاں 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 کرو نا جادت تو صاحب میرے نا ہکم دندا اور شاہ جی تصوات جو میں نا ہکم دندا اکنی ہکم دندا ایک پوری ہے ہکم دندا اور شاہ جی تصوات میرے نا اللہ دی قسم ہے یاری تو انہوں وقت پہ جائے اللہ دی قسم چاہو کہ میں آتا ہے نا نا نبو پچھو آج میرا ایک مرید میرے نا نراز ہوکے میں ٹھارے یا پیارچ گر گیا ہمیں پچھو وہ نسی پیچھے میں آقا پیارک یہ کرے نراز ہوکے مریدہ نے انہی نراز ہونڈ دیں دے حسینی کو کہاں نمی دے اے کہنا موتے بیٹھا ہے اللہ دی قسمہ یہ علی رضا دیکھ ہی نہیں سکا اٹھ کے بھاگیا یہ اور ہم نے ان کے پیر پکڑ لیے میں کیا پترہ پیر چمبانگے نراز نہیں ہونڈ دیں آنکھے تو قبلات تسیل میں حکم جلدی دے آنکھ حکم دیتا ہوں اے ہونا یا مزا جا ساہی نا او بھائی حضرت حسین گلی میں سرکار کریں سرکار کریں پچھے جماعتیں صحابہ راوی جس کے ابو حریرہ بھی ہے اے او تھے حسین اے تھے سرکار سرکار ہینڈ کیتا ہے اے ہینڈ کر کے سرکار کیتا ہاں ہاں حسین دوڑتے ہوئے وہاں چلے گئے حضور وہاں چلے گئے حسین پڑتے ہوئے یہاں حضور یہاں آگئے حجرات شریف والو سمجھا رہی ہے حسین ادر مصطفیٰ ادر حسین مصطفیٰ ادر اب جو پیچھے جماعت تھی نا صحابہ کی جب مصطفیٰ ادر صحابہ ادر جب مصطفیٰ ادر صحابہ ادر صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے بھر رہے ہیں مصطفیٰ حسین کے پیچھے بھر رہا تو تم ابھی تک نہیں سمجھے راج کیا ہے حضور بتانا چاہتے ہیں ایک قیامت تک کے لوگوں ہمیں جو پانا ہے حسین کی طرباو جدر حسین ملے گا مصطفیٰ ادر زور سے بولیں ہم نمازہ شماعت ہم بات دیئے ہیں کیوں جی مولانا کوئی اختلاف تو نہیں کسے نا بولو 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 اچھا بولو حضور جدوئے نا 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 حضرت علی نے رکھیا ہار بر حضور نے جا کے حسین رکھ دیتا پھر مولانا علی نے ہار بر رکھیا حضور نے جا کے حسین رکھ دیتا پھر حضور نے فرمایا سون اے جنت یہاں پردیاں اے میرے پتر نے سبحان اللہ حرکیہ ہو اور آپ کو پھر آپ کو پھر آپ کو اور پھر دی گلت اسان کی تھی حسین سا کوئی بھی کتھو ہوئے حضور نے فرمایا خود فرمایا ان اللہ تعالی جعلہ ذریعت کل نبیین فی صلبہ و ان اللہ تعالی جعلہ ذریعتی فی صلبہ علی ابن عبیتان ہے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی اولاد ہے تو پیدا کی تھی ہے اس نبی دے اللہ نے میری اولاد علی دے صلبہ وچوں پیدا کی تھی ہے یہ پورا مجموع جو کوئی ادھر مولوی پرامیرا بیٹھا ہے میں انہوں عدب نہ پیار نہ محبت نہ پہلے کہے چکا ہوں میرا تو مزاجی بری محفل میں کہا ہے میرے شیخ کامل نے محبت ہی طریقت ہے محبت ہی شریعت ہے میرے شیخ نے مجھے کہی سمجھایا پتر محبت ہی طریقت ہی تو محبت ہی شریعت ہی تو محبت ہی حقیقت ہی لڑائی نہیں کرتے ہم ہمیں پیار سے سمجھاؤ ایک لنگڑی سی بھی کوئی روایت پیش کر دو جس میں کسی صحابی نے حسنین کریمین کو ابن علی کہا ہو سب کو معلوم ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں پھر ابن علی کیوں نہیں کہتے جب بھی بلاتے ہیں کہتے ہیں یب نر رسول اے رسول اللہ کے بیٹے بلکہ صدیق اکبر پاک نے تو حد کر دے ننگے پہ پیران وچ جتی کوئی مدینہ شریف گلی حضرت صدیق اکبر ون پیران گلیج پہ امام حسین جہار سن آپ خود اس گلی وچ اون پچھے دوڑ دے ہوئے آئے یک لک امام حسین حسین پاک آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اونا کہا امیر المومنین مجھے حکم دیا ہوتا میں آذر ہو جاتا فرمایا کیسے حکم دیتا آج روحیت جار کے لیے کلیجہ پھٹ رہا تھا صدیق کو کوئی صورت نظر نہ آئی آقا کا دیدار کرنے کے لیے تیرے باب زی وقار اس لیے وہ یبن الرسول کہتے اور ان کی محبت این ایمان ہے اچھا بولو کیڑا ایمان ہے پھر بس کبھی زندگی میں صحابہ کے بارے میں بھونک نہ اس لیے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ کو بکواز کریں اور ہم ان کے کتے ہیں جن کے کلیجے میں باقی اوہ جنیاں گلامتون عرض کر رہے ہیں ایک ظاہر ہوندائے ایک باطن ایک ایک اے اوہ پنج تن پاگ دا کرانا ہے توبہ 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 حضور دے ملن دا تصور بھی نہ کرنا اگر انہ دا دامن نکل گیا تھا ملن دا تصور بھی نہ کرنا کہ اگر ان کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور اولاد کا دامن ہاتھ میں آ گیا پھر شک نہ کرنا کہ سرکار دور پھر یقین رکھنا کہ تم سرکاری ہو گئے کیا ہو گئے اوچہ بولو پھر بولو نہیں ذرا دب کے بولو کیا ہو گئے ہو ان کی محب ان جیسا کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا صحابہ نے پرتن من جن صحابہ دیکھو حضرت صاحب اے سنت رسول ہے دسو ایک اے پگڑی ہے اے پگڑی ہے جڑی ہے تو ابو رہرہ دے سرکتے سی ہے اے بھی سنت رسول ہے او بھی سنت رسول پر دو میں سنتان رسول جو کیڑی پگڑی افضل ہے اے تسان دسو جڑی ابو رہرہ دے سرکتے سی او یا اے پگڑی افضل ہے سیدنا اے میں جملے کے کہہ رہے ہیں نہ اے ذرا گجرات شریف علیو بولو ہے آخری گال سن لاؤ مٹی کے کر دی بسی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مٹی لگ گئی تو مہلے ہو گئے نہ نہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے قدموں کو انہوں نے ساف کیا ساف وہ چیز ہوں دی میلی ہو دی وہ میلے ہے ہی نہیں بلکہ میلے چلی جائے نور پا رہی تھے وہ مٹی کے ذرے چوم رہے تھے قدمیں حسن کو تو حضرت ابو رہرہ نے اپنی پگ شریف لائی پھر جدو چوم رہ سن پگ کیوں لائی انہا گیا کہ اے ذرے انہوں میری پگڑی دے ستارے بن جاتے انہوں نے وہ پگڑی اتاری اور حضرت امام حسن کے قدمین شریفین پر رگڑی تاکہ وہ حضرت امام حسن نے فرمایا پھر یہ آپ میرے نانا کے صحابی ہیں یہ غلغ اور نل سننی میرے نانا کے صحابی ہیں صحابی ہوں اسی لئے تو کر رہا ہوں صحابی ہوں اسی لئے ایسا کر رہا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں وہ یہ کیوں کر رہے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی تعظیم این تعظیم مصطفیٰ ہے پتہ ہے نا آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے برس سر محفل ایک سید کی کمیز اوپر اٹھا کر تو ان کے پیٹ کو چوما تھا تو آپ کے درباریوں نے کہا دربار کا روب جاتا ہے جب بادشاہ ایسے کرنے لگے کیوں کیا جواب دیا روب جاتا ہے تو لاکھ مرتبہ جائے اے پتر فاطمہ دا سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ میرے کلیجے کے ٹکڑو آنکھوں کے تھاروں جو قدر والے ہیں وہ جانتے ہیں اس زوشان اہل بیت یہ نفوس قدسیہ عزل سے حضور کے لیے سیلیکٹڈ ہے اچھا بولو کیا ہے پھر بولو یہ جتنی تقریر میں کیتی زیری علم نہ لکی تھی اجے ایک اور ہے گل آن جی وہ کرنی نہیں اجے گل ہو رہے اے نا اگھنا پہ کوئی نہیں ہے اے زیری زیری گل نہیں باطنی میں کچھ ہے مولا علی مجدد صاحب نے جڑا مولا علی کے لیے اعلی حضرت سے فتوہ طلب کیا گیا ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے یا نہیں فتوہ رزویہ تو کسی نے پوچھا مولا علی کو کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان سائل کے سوال سے شک کی بو آ رہی ہے یہ کیوں پوچھا کہہ سکتے ہیں یہ نہ کہو بلکہ علی ازل سے ابج تک سید المسلمین ہے سید المسلمین کہ بلا اتام ایک ایسی گلنہ اور بھی باطنی ہیں اے ایک گل میں پیش کیتی اے بھی باطن دی ابتدا بھی نہیں ہوئی اگے کچھ اور بھی ہے باوہ اور این فرمان غوست پاک بچھلیاں گلنہ نہ چھیڑے ہے آپ باوہ اور بڑیاں گلنہ کردیں باوہ رہی فرما دیں میرے آقا غوست پاک شیخ الجن وال ملائکہ آپ یہ فرماتے ہیں اوہ فلانی تھا میں بس اتنی بات ذہن میں رکھو یہ حضور سے جدا نہیں حضور ان سے جدا یقین کی منزلوں پر پہنچے ہوئے یہ لوگ ہیں میرے آقا شاہ جی دامت برکات ملالیہ قدسیہ میں سب سے پہلے تو بلکہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باسوا سید الس سادات حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحب جاد والا شان آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ قدسیہ اور حضرت جی اللہ دے فضل ہو بڑے ویسے تو انہوں میں درس سید انہا سید افضل اوہ بندے نے پیش اوہ دوسرا اتنا پڑیا انہا قدے اوہ پاگل ہو جائے تے عالم نہیں روے گا تے سید مجنوع ہو جائے مڑے خون مستفار ہوئے وہ کبھی اس سے جدہ ہو سکتا نہیں شاہ بڑے لوگ ہم جیسے کتوں پر بھی مربانیاں فرما دیا کریں تو سم ہی سارے وڈے لوگ ہو میرے جیسے کمین مغفرت دی دعا کرنا اہل بیعت دے پکے عاشق رہنا صدیق اکبر پاک دے پکے غلام رہنا سیدنا عمر فاروق دے پکے غلام رہنا سیدنا عثمان گھنی دے پکے غلام رہنا مولا علی دے پکے غلام رہنا اسنین کریمین دے پکے غلام رہنا میرے باب عبدالقادر پاک دے پکے غلام رہنا داتا خواجہ پاک کے پکے غلام رہنا شہنشاہ ولایت کے پکے غلام رہنا دنیا بھی تمہاری آخرت